اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدمہ ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ قیامت کے دن انسان پانچ سوالوں کا جواب دیئے بغیر اپنی جگہ سے تس سے مز نہیں ہو سکتا پانچ سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے مجھے بھی دینا ہے آپ کو بھی دینا ہے عالم کو بھی دینا ہے جاہل کو بھی دینا ہے عام آدمی کو بھی دینا ہے اور وی آئی بی کو بھی دینا ہے پانچ سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے پہلا سوال تُو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا دوسرا سوال تُو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تیسرا سوال تُو نے مال کہاں سے کمایا چوتھا سوال تُو نے مال کہاں پر خرچ کیا مال کہاں پر خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارچ کروانے والے ہمارے منچل نوجوان وہ سو دوسر روپے کا جو ریچارچ کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے وہ بھی تیار رہے ہیں مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے حساب دینا پڑے گا اور مال کیسے کما رہے ہو ڈریم الیون کے ذریعے کما رہے ہو سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور اپنی جائز کا اشارت پر بھی لیمٹ سے زیادہ خرچ کرنے والے اس کو اسراف کہتے ہیں اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور آگے بڑھئے میرے پیارے ساتھیوں واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ظلم اللہ کو پسند نہیں ظالم کان کھول کر کے سن لیں ظلم کان جام برا ہونے والے ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی یہودیوں کو پناہ ملی جب آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ لٹے کٹے پٹے یہودی ان کو اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کہ وہ آج تک بہا رہے ہیں اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغزوب علیہم نہیں کہا ہے یہ مغزوب علیہم قوم ہے اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں اور کان کھول کر کے سن لو ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقو الظلم فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ ظلم کرنے سے بچو قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائیک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ چاہ رہے ہو اچانک اپنی بائیک کی لائٹ آب بن کر دیجئے اپنی کار کی ہیٹ لائٹ آب بن کر دیجئے تس سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے بھرے آپ ڈر جائیں گے چاروں طرف خب اندھیرہ ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو کوئی روشنی نہ ہو آپ ایک قدم چل نہیں سکتے قیامت کا دن ہوگا وہ انسان کتنا بدنصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو طاقت کا نشاہ کرسی کا نشاہ پاور کا نشاہ جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو مگر یاد رکھو ناؤ کاغس کی صدا چلتی نہیں ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے اللہ کا قانون رہا ہے اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے ظالم کا انجام بڑا بھیانت ہوا ہے برسوں ہزاروں برس پہلے فیرون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا جب اس کے دروار میں کسی کاہن نے کسی جادوگر نے کہا تھا کسی بھوش شمالی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فیرون تیری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے دری حکومت کو ختم کرے گا تو وہ فیرون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا اللہ نے ایسا پلان بنایا اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فیرون کو دعوت دیتے ہیں اور فیرون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فیرون دوب کر کے مر جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ظالم کا انجام بہت بھی بھیانک ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اے ایمان والو تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوْ اور دیکھو لڑائی کے میدان میں حد سے تجاوز نہ کرنا اللہ کی بنائی ہوتی حد کو پار نہ کرنا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالی حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے کیا اصول ہے ایوریتھنگ اس فیئر ان لب اینڈ وار پیار میں اور جنگ میں سب جائے سے دیکھو آج جنگ میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف ہماس نے حملہ کیا اسرائیل پر اور دو چار سو پانچ سو لوگوں کو مارا میڈیا کے ریکوٹس نے بتایا بچے بھی مرے عورتے بھی مرے اسلام کے کارڈنگ غلط ہے بچوں کو مارنا عورتوں کو مارنا جو جنگ کے میدان میں نہیں آیا جو لڑ نہیں رہا ہے اس کو نہیں مارتا اگر ہماس کے حملے میں بچے مرے ہم کنڈم کرتے ہیں اگر ہماس کے حملے میں بے قصور مرے ہم مضمت کرتے ہیں ہم نندہ کرتے ہیں مگر بدلے میں کیا ہوا پانچ سو کے بدلے میں سات ہزار لوگ اب تک مارے جا چکے میڈیا کی ریکوٹس ہیں پورا شہر غازہ تباہ ہو چکا ہے ہسپیٹلوں کے اوپر بھمباری ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے مر ہیں اور دنیا کے کانوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو میرے بھائی یہ جنگ ہے جنگ میں لوگ کہتے ہیں سب جائز ہیں بچے مرے جائز ہیں عورتیں مرے جائز ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا میرے نبی جب جنگ کے میدان میں اپنے صحابہ کو بیج دے تو کیا فرماتے ہیں او گزو بسم اللہ ہی جاؤ اللہ کا نام لے کر کے لڑو وقاتلو فی سبیل اللہ اور جاؤ تم اللہ کی راستے میں جا کر کے لڑو وَلَا تَقْتُلُو وَلِيدًا کسی بچے کو قتل نہ کرنا وَلَا تَقْتُلُو شَيْخًا پانیا کوئی ایسا بڑا انسان ہے جو جنگ کے میدان میں لڑ نہیں رہا ہے جو میدان جنگ سے کنارے ہے اس کو خبردار قتل نہ کرنا وَلَا تَقْتُلُو جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ خیانت مت کرنا کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرنا کسی کے ساتھ فراڈ مت کرنا وَلَا تَقْتَعُ شَجَرَتًا کسی پیڑ کو نہ کاٹنا کسی عبادتگاہ کو مت گرانا کسی کے پوجہ اسطل کو مت گرانا یہ اسلام نے اصول بتا ہے دنیا کا اصول ہے جنگ میں سب جائز ہے میرے نبی کا اصول ہے نہیں جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں وہی بات قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرو جب تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو وَلَا تَعْتَدُو تو حد بار مت کرو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد بنائی انسان جوان ہوتا ہے لڑکا بالغ ہوتا ہے لڑکی بالغ ہوتی ہے اللہ نے دونوں کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے سیکسول ڈیزائر رکھائے مرد کو عورت کی ضرورت ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ نیکہ کو بنایا لڑکا لڑکی کا نیکہ کر دیا جائے ان کی خواہش کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے اب وہی لڑکا اور وہی لڑکی اگر زنا کا راستہ اپنائے اگر بدکاری کا راستہ اپنائے اگر غلط لوگوں سے ریلیشنشپ ٹائم کرے میرے پیارے ساتھیوں یہی اللہ کی حد سے تجاوز کرنا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ کی حد کبھی بھار مت کرنا اللہ حد بھار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے آپ کے علاقے میں لڑکیوں کو حصہ دیتے ہیں وراست میں بولو بھائی بھائی کیا لڑکی باپ کی وراست میں حصہ پاتی ہے آپ کے علاقے میں نہیں پاتی ہے میں جانتا ہوں نہیں پاتی ہے کیوں ارے ہم نے لڑکی کی شادی کر دی جہیز لمبا چوڑا جہیز دے دیا اب کیا وراست میں حصہ بھی دے یہ منٹیلیٹی ہے ہماری باپ کا انتقال ہوا ماں کا انتقال ہوا ماں نے کپڑا چھوڑا ماں نے زیورات چھوڑے باپ نے زمین چھوڑی باپ اور ماں کے اس سارے ترکے میں ساری پروپرٹی میں قرآن کہتا ہے جس طریقے سے بیٹے کا حصہ ہے ویسے ہی بیٹی کا حصہ ہے اور آج ہم پکے مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہمارے سماج میں بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے بیٹی مانگ لے تو سماج کہتا ہے کتنی بغیرت لڑکی ہے باپ کی جائداد میں سے حصہ مانگ اللہ تعالی نے جب سور نیسا کے اندر زمین اور جائداد کے مسئلے بیان کیے فرمایا تل کا حدود اللہ یہ میں جو حصہ ترکہ بیان کر رہا ہوں میرے بندوں یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدے ہیں ان حدوں کو کبھی پار نہ کرنا یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اللہ کے قانون کو تم کبھی نہ توڑنا میرے پیارے ساتھیوں آپ کار چلاتے ہیں راستے میں ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں ٹریفک کا نیم ہے کار چلانے والا سیٹ بیٹ لگا کر کے چلے گا بائیک چلانے والا ہیلمٹ لگا کر کے چلے گا اگر کئی پر سگنل ہے تو ریڈ سگنل ہونے پر گاڑی آگے بڑھائے گا اور گرین سگنل ہونے پر وہ گاڑی آگے نہیں بڑھائے گا یہ ٹریفک کے بنا ہوئے قانون ہے ہم نے ٹریفک کا سگنل توڑ دیا ہم نے ہیلمٹ نہیں لگایا ہم نے کار چلانے کے ٹائم سیٹ بیلڈ نہیں لگایا کیمرہ لگا ہوا ہے آٹومیٹک کیمرہ لگا ہے کیمرے میں فوٹو آ گیا کہ جناب آپ نے سیٹ بیلڈ نہیں لگایا آپ نے ہیلمٹ نہیں لگایا آج آٹومیٹک سشتم ہو چکا ہے آپ کے موبائل کے اوپر میسیج آ گیا آپ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلا رہے تھے پانچ سو روپیے کی پینالٹی لگئی سیٹ بیلڈ کے بغیر آپ کار چلا رہے تھے ایک ہزار کی پینالٹی لگئی آپ نے سیگنل کروس کیا تھا پانچ سو روپیے کی پینالٹی لگئی آج دنیا والوں نے ٹریفک کے قانون کو توڑنے کے لیے پینالٹیاں بنائی ہیں جرمانیں بنائے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے بھی شریعت میں بہت سارے قانون بنائے ہیں بہت ساری لیمٹس بنائی ہیں اگر ہم ان قوانین کو توڑیں گے اللہ ہم سے ناراض ہوگا اللہ پینالٹی تو نہیں لگائے گا لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور جب وہ ناراض ہوگا تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوْ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَدِينَ ہو لوگو تم اللہ کی حد کو کبھی پار نہ کرنا اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آپ جانتے ہیں ایک مذہب ہے ہمارے ملک میں جہن مذہب جہن مذہب کے لوگ کوئی گوشت نہیں کھاتے وہ سو پرسنٹ شاکہاری ہوتے ہیں اور اتنا ہی نہیں وہ جب چلتے ہیں تو ماسک لگا کے چلتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے جب ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں تو بہت سارے کیڑے مکوڑے اور بہت سارے جراسیم اور کٹانوں ہمارے سانس لینے سے مر جاتے ہیں تو ہم ماسک لگا لیتے ہیں تاکہ ان کی ہتھیاں نہ ہو بہت سارے جہن مذہب کے جو ان کے گروہ ہوتے ہیں وہ ننگے رہتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کے جو رہنما ہے ان کی تعلیم ہے کہ کپڑا بھی مت پہنو ننگے رو یہ جین مذہب کی تعلیم ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو خبردار جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہیں حرام کرنے کا کوئی عدی کار نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی شاکہ ہاری ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کو گوشت پسند نہیں ہے وہ سبزی کھاتا ہے وہ دال کھاتا ہے بہت اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرس کی بات نہیں لیکن اگر وہ گوشت کو حرام سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ گوشت کا کھانا صحیح نہیں ہے یہ جیوہتیا ہے یہ جانوروں کا قتل ہے یہ جانوروں کا خونبان آئے کان کھول کر کے سن لو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جو چیز اللہ نے تمہارے لئے حلال کیے جو چیز اللہ نے جائز کیے تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے تم کون ہوتے ہو ناجائز کرنے والے وَلَا تَعْتَدُو اے ایمان والو اللہ کی حد کو کبھی قروس نہ کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پتا یہ چلا اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے ہم حلال نہیں کر سکتے اور اللہ نے حلال کیا ہے ہم حرام نہیں کر سکتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا اپنی ایک بیوی کے کہنے پر جب اس بیوی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے موں سے مغافیر کی مہکہ دیئے مغافیر ایک بدبودار پھول ہوتا تھا اللہ کے پیارے نبی حضرت زینب کے یہاں سے شہد تھا کہ آیا کرتے تھے اور دوسری بیویوں کو پسند نہیں تھا شہد کھانے کی وجہ سے دیر ہو جایا کرتی تھی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے موں سے مغافیر کی مہکہ دیئے اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو رازی کرنے کے لیے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا جب شہد کھانے سے میرے موں سے مہکہ دیئے جب شہد کھانے سے میرے موں سے بدبودار دیئے میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا ایک نورمل سی بات نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا لیکن اللہ کے لئے نورمل بات نہیں تھی اللہ نے قرآن کی آیت ناظر کر دی یا ایوہن نبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تب تغی مردات ازواجک اے نبی آپ کو یدکار کس نے دے دیا یہ حق کس نے دے دیا کہ جس شہد کو اللہ تعالی نے حلال کیا تھا آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لئے اے نبی آپ کو بھی اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرنے کا ادھکار نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے میرے بات اور آگے بڑھئے قرآن میں ایک اور جگہ یہ بات آئیے سورہ آراب میں اللہ نے فرمایا اُدُعُ رَبَّكُمْ تَزَرُّعُ وَخُفِيَا اپنے رب سے دعا کرو گل گل آ کر کے دعا کرو اور چھپکے جھپکے دعا کیا کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالیٰ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کچھ لوگ دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز کرتے معاف کیجئے گا آپ کے یہاں چندے کا جو طریقہ ہوتا ہے بنگلہ زمان کے جو مقرد آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ دعا کا صحیح ہے دعا کے اندر حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے دعا میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو مناسب نہ ہو ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا بیٹا دعا کر رہا ہے اے اللہ جنت میں داہینے طرف سفید رنگ کا محل مجھے آتا فرما دے جنت کے اندر وائٹ ہاؤس مجھے دے دے صحابی نے بیٹے کو یہ دعا کرتے میں سنا کہا ہے میرے بیٹے تو کیا دعا کر رہا ہے کہا باجان میں دعا کر رہا ہوں کہا اللہ تو مجھے جنت کے داہینے سائیڈ میں ایک سفید رنگ کا محل عطا فرما کہا بیٹا یہ دعا کرنا صحیح نہیں ہے بیٹا میں نے اللہ کی نبی کو یہ فرماتے میں سنا تھا کہ قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا لوگ دعا کے اندر حد سے تجاوز کریں گے اور لوگ وضو کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے اے میرے بچے جب تجھے دعا کرنا ہو تو سمپل یہ دعا کر آئے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس میں اتنی ڈیٹیل مت بیان کرو اپنی دعا میں یہ مت کہو کہا اللہ جنت کے داہینے سائیڈ میں مجھ کو یہ محل عطا فرما یہ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میری یہ دعا قبول کریں یہ صدقہ کیا ہے بھائی نبی کے صدقے کیسے دعا ہوتی ہیں غلط ہے یہ دعا میں حد سے تجاوز آپ دعا میں اگر وسیلہ لگانا چاہتے ہیں اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگائی اے اللہ میں نے جاڑے میں کمبل باتے دے غریبوں کو اے اللہ رات کا سناٹا تھا کوئی غریب لیٹا ہوا تھا میں نے جا کے کمبل اس کو اڑا دیا تھا اے اللہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی کیمرہ والا نہیں تھا کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں تھا اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے تجھ کو خوش کرنے کے لیے اس غریب کی مدد کی تھی اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے اے اللہ تو میری مسئیبت کو دھور فرما دے ایسے نیک عمل کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں تو دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے میرے بھائیوں وہ کیا ہے حد سے تجاوز کرنا اور آگے بڑی اللہ کو دوسری چیز جو بہت زیادہ ناپسند ہے قرآن کا دوسرا پارہ کھولو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَاللَّا فِي الْعَرْضِ سَعَا منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافق آدمی جب زمین میں چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے لِيُفْسِدَ فِي الْعَرْضِ وَيُحْلِكَ الْحَرْصَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد وہ منافق آدمی وہ مشرک آدمی وہ زمین میں فساد مچاتا ہے وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے وہ بچوں کو قتل کرتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اللہ کو فساد پسند نہیں ہے اللہ کو زمین کے اندر فساد پسند نہیں ہے اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہے جو فساد مچاتے ہوں جو بے قصوروں کا کون باتے ہوں جو نردوش لوگوں کی ہتھیا کرتے ہوں جاؤ کوئی میڈیا والوں کو قرآن کی آیت بتا دے وَإِزَادَ وَاللَّهُ سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُبْسِدَ فِيهَا وَيُولِكَ الْحَرْتَ وَالنَّسْلِ یہ منافقوں کی پہچانے یہ مشرکوں کی پہچانے یہ اللہ کی دشمنوں کی پہچانے بچوں کو قتل کرنا فساد مچانا آتنک مچانا اللہ کا ماننے والا کبھی آتنک وادی نہیں ہو سکتا اللہ کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ارے اللہ کے ماننے والے ایک چیوٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارتے یاد کرو سلمان علیہ السلام کا واقعہ سلمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور راستے میں چیوٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل نالج دی تھی وہ چیوٹیوں کی بولی کو بھی سن لیتے تھے سمجھ لیتے تھے جب سلمان کا لشکر چیوٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو چیوٹیوں کی رانی نے اپنی چیوٹیوں سے کہا اے چیوٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُغُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں رونڈ ڈالے تمہارے اوپر چڑ جائے تمہیں ختم کر دے اور ان کو پتا نہ چلے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو پتا نہ چلے اس کا مطلب کی جان بوجھ کر سلمان علیہ السلام چیوٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اوہ میرے میڈیا والے بھائیوں اوہ دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تھیں اس چینل والوں کبھی اس طریقے کے ویڈیو کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو کبھی ان باتوں کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو سلمان علیہ السلام کا لشکر چیوٹی کی ہتھیا نہیں کر سکتا ایک نبی کا ماننے والا جب چیوٹی کی ہتھیا نہیں کر سکتا کسی نردوش کی ہتھیا کیسے کر سکتا ہے اللہ کو فساد مچانے والے آتنک مچانے والے پسند نہیں ہیں اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی ایک نردوش کی ہتھیا ایک بے قصور کا خون بہانے والا پوری مانوتا کا ہتھیارہ ہے پوری انسانیت کا قاتل ہے اللہ فرماتا ہے جس نے ایک نردوش کی ہتھیا کی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اس نے اتنا بڑا پاپ کر دیا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور ایک انسان کی جان بچانے والا ہے میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں پہلا مڈر کس نے کیا تھا قابل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا اور عورت کے چکر میں کیا تھا لڑکی کے چکر میں کیا تھا عورت کے چکر میں قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا دنیا کا پہلا مڈر کیا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب قیامت تک جتنے مڈر ہوں گے جتنے قتل ہوں گے ہر مڈر اور ہر قتل کا ذمہ دار قابل ہوگا جو کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا پتہ یہ چلا کہ جو برائی کی شروعات کرتا ہے جو کسی غلط کام کی شروعات کرتا ہے اس کے اوپر قیامت تک اور جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس کا وبال اس کے اوپر پڑتا رہے گا اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی اس لیے برائی کرنے سے زیادہ خطرناک برائی کی اشتارٹنگ کرنا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی اغلام بازی کی اور لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا ان کی قوم کے پہلے یہ گندہ کام دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا اس کام کی شروعات کی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے اس لیے جب حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو تم نے اس گندگی کی شروعات کی ہے اور اگر یہاں سے یہ گندہ کام شروع ہوا تو جب تک یہ گندہ کام ہوتا رہے گا تمہیں اس کی سزا ملتی رہے گی میرے پیارے ساتھیوں اللہ پبارک پتالہ کو فساد مچانے والے آتنک مچانے والے خون خرابہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں واللہ اللہ یحب الفساد اللہ کو فساد پسند ارے اسلام کا تو یہ حال ہے ہمارے پیارے نبی جب سن آٹھ ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ ہے مکہ کے اندر آپ بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے یہ وہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے یہ وہی مکہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آپ کے لئے حرام کر دیا گیا جہاں نماز کی حالت میں آپ کا گلہ دوانے کی کوشش کی گئی جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردل میں چادر ڈالی گئی جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردل کے اوپر گندگی ڈالی گئی یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوِ اہد میں آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوِ عہد میں آپ کو مارا تھا آپ کے دانت توڑے تھے آپ کے چہرے سے خون باہتا یہ سارے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لیکن میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھئے سن آٹھ اجری میں جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ پہلے کھانے کعبہ کو سارے بوتوں سے پاک کرتے ہیں اور کھانے کعبہ کو بوتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ کھانے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اے مکہ والوں اے قریش کے لوگوں یہ بتاؤ تم اپنے محمد سے تمہیں کیا امید ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا سب بھیگی بلی بن جاتے ہیں بڑے نرمی سے کہتے ہیں بڑے پیار سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں بڑے اچھے باپ کی اولاد ہیں آپ سے اچھی ہی امید رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اِذہ بُو انتو مطلقا لا تسریب علیکم اليوم اِذہ بُو انتو مطلقا جاؤ آج محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے کسی سے انتقام نہ لیں گے کسی کا خون نہ بہائیں گے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلا کی تلوار سے مارا میرے پیارے ساتھیوں یہ میرے نبی کا کردار ہے اس لیے نبی کا ماننے والا اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کبھی فسادی نہیں ہو سکتا کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا جو آتنکوادی ہے جو دہشت گرد ہے وہ کان کھول کر کے ذلے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے واللہ لا يحب الفساد اللہ کو فساد بچانے والے لوگ پسند نہیں ہیں اور آگے بڑھئے تیسری چیز اللہ نے فرمایا سوری آل عمران کے اندر اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اے نبی اگر یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا کافروں کو پسند نہیں کرتا اللہ کو کفر پسند نہیں کفر کا مطلب انکار جو اللہ کو نہ مانے جو رسول کو نہ مانے جو اللہ کی کتابوں کو نہ مانے جو اللہ کے نبیوں کو نہ مانے جو اللہ کے فرشتوں کو نہ مانے جو تقدیر کو نہ مانے جو قیامت کے دن کو نہ مانے جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ ماننے والا اس کے اندر ڈاؤٹ کرنے والا ان کے اندر شک کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اللہ کو مومنوں سے محبت ہے اللہ کو ایوانوالوں سے محبت ہے اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اللہ کو کفر سے اتنی نفرت ہے اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں مر جائے اللہ فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار جو کفر کی حالت میں مر جائے اور مرنے کے ٹائم وہ توبہ کر لے اس کی توبہ کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے اللہ کا شکر ادا کیجئے میرے بھائی ہم اور آپ ایمان والے ہیں ہم اور آپ مسلمان ہیں اگر ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے ایمان والے نہ ہوتے شاید ہم بھی شاید ہم بھی کسی پتھر کے بھد کے آگے آج شجدہ کر رہے ہوتے شراب پھی کر کے ناج رہے ہوتے یہ الگ بات ہے بیہار نے نتیش کمار صاحب نے شراب بندی کر رکھی لیکن اندر سے ٹیبل کے نیچے سے بڑی شراب پھی جا رہی ہے بیہار کیا تھا ابھی جھارکھن سے میں آ رہا تھا آج شام کو بھاگل پور سے وہاں میں نے جمعہ پڑھایا لال مٹیا میں وہاں سے میں اسکورپیو سے آ رہا تھا جیسے ہی بیہار میں داخل ہوئی گاڑی پولیس والے لیڈیز اور جنس گاڑی کو آ کے چیک کرنے لگے میرے ساتھ بچے تے فیملی تھی انہوں نے ٹارس سے دیکھا وے کا چیک کیا چلے گئے میں نے ڈرائیور صاحب سے پھوچھا یہ اتنی گاڑی چیک کیوں ہو رہی تھی وہ لے شراب کا معاملہ ہوتا نا شراب بندی اس لیے وہ شراب چیک کر رہے تھے پابندی ہے بیہار کے اندر مگر ہم سب جانتے ہیں کہ شراب پی جا رہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان شراب پیتا ہے کتنے مسلمان ہیں جو بغیر شراب پی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے نتیش کمار کے ڈر سے کتنے لوگوں نے شراب پینا بن کر دیا میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے ڈر سے مسلمان شراب پینا بن نہ کر پایا کتنے افسوس کی باتیں سرکار کا ڈنڈا پڑا تو شراب بند ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کی عزاب کا ڈر ہمیں شراب نہ چھڑا سکا چودہ سو سال پہلے کی حالات دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے ایمان والو اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجُسُمْ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اے ایمان والو یہ شراب کا پینا یہ جوا کا کھیلنا یہ پانسے کے تیر کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ غیر اللہ کی آستانے پر جانوروں کو زبا کرنا یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے کام ہیں فجتنبو ان سے بچو جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے جب سور مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے صحابہ اکرام جو ایک زمانے سے شراب پیتے چلے آئے تھے جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ شراب گندی چیزیں شیطان کا کام ہیں شراب سے بچو تب تب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو صحابہ نے اپنی اپنی شراب کو نکال کے گلیوں میں پھیک دیا شراب کے برطنوں کو توڑ دیا یہاں تک کہ کچھ صحابہ شراب کا بزنس کرتے تھے شراب کا کاروبار کرتے تھے ان کے پاس لاکھوں کی شراب تھی ہزاروں کی شراب تھی انہوں نے ساری شراب کو برباد کر دیا کہا جب شراب حرام ہے تو شراب کا بزنس بھی حرام ہے شراب کا کاروبار بھی حرام ہے انہوں نے ساری شراب کو پانی کی طرح بہا دیا میرے پیارے ساتھیوں ایمان اس کا نام ہے اللہ کی رسول کی طبعہ اس کا نام ہے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا کوئی پرچار نہیں کیا گیا کوئی ریڈیو پر اعلان نہ ہوا کوئی مائک میں لاؤڈی سپیکر میں اعلان نہ ہوا بس نبی نے ایک اعلان کروا دیا قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب گندی چیزیں اس سے بچو اس سے بڑھ کے گندی چیز کیا ہوگی میرے بھائی آج شراب پیکر کے آدمی گھر میں آتا ہے زبان سے گندی گندی گالیاں نکالتا ہے شراب پیکر کے گھر میں آتا ہے اپنی بہن اور بیٹی کو بھی گندی گندی باتیں کہتا ہے شراب پیکر کے گھر میں آتا ہے اپنے بچوں کے سامنے نازبہ باتیں کرتا ہے شراب پیکر کے اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے شراب پیکر کے اپنی ساری کمائی کو لٹا دیتا ہے اسی لئے حضرت عثمانِ غنی کہا کرتے تھے ان الخمرہ ام الخبائز یہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑھے جو شراب پی لیتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے جو شراب پی لیتا ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے جو شراب پی لے گا وہ دنیا کا کوئی بھی گندہ کام کر لے گا تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کافر پسند ہیں آج کافر سے زیادہ مسلمان شراب پی رہا ہے ہم بیہار گورنمنٹ کی بات کیا کریں چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے شراب بندی کر دی تھی مگر آج مسلمانوں کا ایک پڑا ٹکا شراب پی رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ میں سے کوئی بھائی اس گندگی میں مبتلا ہے اگر شراب کے نشے میں مبتلا ہے اللہ کے واسطے توبہ کر لو نہیں پتا موت کب آ جائے کیا پتا شراب کے نشے میں انسان دھوت ہے اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اسی حالت میں انسان کا انتقال ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کا انتقال اس حال میں ہوگا بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن کھایا جائے گا اے شراب پینے والے اگر ترا انتقال اسی حالت میں ہو گیا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو شراب کے نشے میں اٹھے گا تو اللہ کو کیا مودی کھائے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا اس گندی چیز سے تو جلدی سے توبہ کر لے اپنے پریوار کو اپنے آپ کو اس سے تو نجات دے دے میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَى تَحْلُقَا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو جو شراب آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے جو برباد کر رہی ہے اس شراب سے اپنے دامن کو بچا لو میرے بھائی تو اللہ کو کافر پسند نہیں اللہ کو کافر پسند نہیں اگر کفر کی حالت میں آدمی مر گیا انجام کیا ہوگا اللہ نے فرمایا جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے ایمان کی دولت ان کو نصیب نخی ہوگی کان کھول کر کے سن لو اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے لئے اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تُو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لے اللہ فرماتا ہے زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے گا اس لئے میرے بھائیو ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے اللہ کو کفر پسند نہیں ہے اور آگے بڑھ اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ نا پسند ہے کیا ہے وہ چیز وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اے نبی اے میرے پیارے نبی آپ ان لوگوں کا ڈیفنس مت کیجئے ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے ان لوگوں اس کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوْوَانًا اَتِيمًا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں خیانت اللہ کو پسند نہیں ہے خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی امانت کا اُلٹا ہے خیانت امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ ذمہ داری کو صحیح طریقے سے عدد کریں اگر آپ تیچر ہیں آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں بچے شور بچا رہے ہیں بچے کتاب پڑھ نہیں رہے ہیں اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرمنم لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دے اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے یہ پولیس کے عہدے کے ساتھ خیانت ہے اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں اس لیے امانت میں خیانت سے بچوں میرے جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندے پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے دیکھا ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا اسی بحار کی سرزمین پر اسی جھارکن کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے ایک مسجد کا چار بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور چار بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے ایک بار ٹیوگل لگایا جا رہا ہے ایک بار اس کو پنگ کلر سے پنٹ کیا جا رہا ہے پھر گرین کلر سے پنٹ کیا جا رہا ہے پھر لال کلر سے پنٹ کیا جا رہا ہے ٹبل تو ایک بار نگا لیکن اس کا پیسہ پانچ بار اٹھایا جا رہا ہے یہ چار سو بیسی یہ اللہ کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے زکاة کے نام پہ ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا ان علماء کو بھی دینا پڑے گا ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فند آیا تیس لاکھ کا لیکن اس میں دیا گیا صرف دس لاکھ روپی ہے اور میٹریل کو بلکل ہلکہ کر دیا گیا پتہ یہ چلا پانچ سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی پانچ سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی پانچ سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی پیسہ آیا تیس لاکھ لگایا گیا دس لاکھ اور بیس لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا میرے پیارے ساتھیوں کیا یہ خیانت نہیں ہے اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ایک بات اور کہنا چاہتا یہاں بہت سارے ہمارے بزر بھائی بھی بیٹھے ہیں اولاد والے بیٹھے ہیں ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندے پر اللہ کی امانت ہے اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوہ لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے شہر تو نوکری پہ چلا گیا شہر تو دکان پہ چلا گیا شہر تو کاروبار پہ چلا گیا گھر میں چوبیس گھنٹے رہنے والی تو عورت ہیں گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے رات کو کہاں دو دو بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے رات کو وہ کہاں جا رہی ہے آج اگر ماں اس بات کی پروہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات بر غیر مہریموں سے چیٹنگ کر رہی ہے کان کھول کر کے سن لو میری ماں بیٹی تو گنے گار ہوگی ہوگی بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کیا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند ہیں اور آگے پھر اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے اور وہ چیزیں اسراف حد سے تجاوز کرتا یا بنی آدم خضوزینتکم اندہ کل مسجد اے آدم کے بیٹو جب تم مسجد میں جایا کرو جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے بگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے ہمارے کلچر کا ہماری سنسکرتی کا ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کہ آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اے بنی آدم اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں جایا کرو جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو بھئی نماز تو بنی آئین میں بھی ہو جائے گا اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندہ ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے گا مگر آپ بنی آئین پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں یہ مناسب نہیں لیں آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا لو وَقُلُو وَشْرَبُو اور خوب کھاؤ خوب پیو وَلَا تُصْرِفُو لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں مٹیا برج ایک علاقہ ہے وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں سب بزنس مین لوگ ہیں میں گیا میرا پروگرام تھا تو وہاں ایک مسلمان سردھی تھے مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے پانچ کروڑ روپیے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا کر دیا پانچ کروڑ روپیے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا یہ بھی خانے کے لئے سامنے بہت پیسے والا تھے بھئی دولت ہے تمہارے پاس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے چاہو اڑا دیں اس امت میں آج کتنی قریب پہنے ہیں جو اپنے بچوں کا خرج چلانے کے لئے دوسروں کے گھر میں جا کے صفائی کا کام کرتی ہیں برتن ماشتی ہیں تب ان کا پریبار چلتا ہے اس امت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا اس امت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے جو سڑکوں اور چوراہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں جس امت کا یہ حال ہو جس قوم کا یہ حال ہو اس قوم کے لوگ اس قوم کے امیر و مرا پانچ پانچ کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹیوں کو شادی میں دیں پورے زیورات سے اپنی بیٹی کو لات دے رہے ہیں کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان قیامت کے دن انسان پانچ سوالوں کا جواب دیئے بغیر اپنی جگہ سے تستے مس نہیں ہو سکتا پانچ سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے مجھے بھی دینا ہے آپ کو بھی دینا ہے عالم کو بھی دینا ہے جاہل کو بھی دینا ہے عام آدمی کو بھی دینا ہے اور وی آئی بی کو بھی دینا ہے پانچ سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے پہلا سوال تُو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا دوسرا سوال تُو نے مال کہاں سے کمایا چوتھا سوال تُو نے مال کہاں پر خرچ کیا مال کہاں پر خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارچ کروانے والے ہمارے منچل نوجوان وہ سو دو سو روپے کا جو ریچارچ کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے وہ بھی تیار رہے مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے حساب دینا پڑے گا اور مال کیسے کما رہے ہو ڈریم ایلیون کے ذریعے کما رہے ہو سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو ابھی ہمارے واشتر پر ایک میسے جائے کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہمارے گروہ کو جوائن کر لیجی ہم ہنڈرٹ پرسنٹ بالکل صحیح بھوششوانی کرتے ہیں میں نے کھولا وہ گروہ دیکھا میں نے سوچا کہ دیکھئے یہ کیا بھوششوانی کرتا ہے آج پاکستان کا اور سواتھ افریقہ کا میچ تھا اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے گا اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا لاکھوں کا کروڑوں کا اور شان رات ہوتے ہوتے جب ریزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور سواتھ افریقہ جیت گئی یہ سٹے بازی آج ہمارے نوجوان بڑی تعداد میں واتس ایپ کے ذریعے ٹیلی گرام کے ذریعے فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹا ہو رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا ہو رہا ہے اور جوہا ہو رہا ہے اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے اور میرے پیارے ساتھیوں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم رات ورات امیر بن جائے گا اگر وہ ایک بار ایک لاکھ روپیہ جیت جائے گا اگری بار دس لاکھ لگائے گا کہ میں دس لاکھ جیت جاؤں گا اور پتہ لگا وہ دس لاکھ دوبا دے گا کرزے میں ڈوب جائے گا اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو داؤں پر لگا دے گا میرے پیارے ساتھیوں مال کہاں سے کمارے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور آگے بڑھئے میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ظلم اللہ کو پسند نہیں ظالم کان کھول کر کے سن لیں ظلم کا انجام برا ہونے والا ہے ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا ہے جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی یہودیوں کو پناہ ملی جب آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ گلٹے کٹے پٹے یہودی ان کو اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کہ وہ آج تک بہا رہے ہیں اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغزوب علیہم نہیں کہا ہے یہ مغزوب علیہم قوم ہے اس قوم پر اللہ کا غزب اترا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم پلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں اور کان کھول کر کے سن لو ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظلم کرنے سے بچو قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائیک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ چاہ رہے ہو اچانک اپنی بائیک کی لائٹ آپ بن کر دیجئے اپنی کار کی ہٹ لائٹ آپ بن کر دیجئے تس سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے بھرے گا آپ ڈر جائیں گے چاروں طرف خب اندھیرہ ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو کوئی روشنی نہ ہو آپ ایک قدم چل نہیں سکتے قیامت کا دن ہوگا وہ انسان کتنا بدنصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو طاقت کا نشاہ کرسی کا نشاہ پاور کا نشاہ جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو مگر یاد رکھو ناؤ کاغس کی صدا چلتی نہیں ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے اللہ کا قانون رہا ہے اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے ظالم کا انجام بڑا بھیانت ہوا ہے برسوں ہزاروں برس پہلے فیرون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا جب اس کے دروار میں کسی کاہن نے کسی جادوگر نے کہا تھا کسی بھوش شمالی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فیرون تیری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے دری حکومت کو ختم کرے گا تو وہ فیرون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا اللہ نے ایسا پلان بنایا اللہ نے ایسی تبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فیرون کو دعوت دیتے ہیں اور فیرون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فیرون ڈوب کر کے مر جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ظالم کا انجام بہت بھی بھیانک ہونے والا ہے واللہ لا یحب الظالمین اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں اور آگے بڑھئے اللہ کو تکبر کرنے والے گھمنڈ کرنے والے اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اے میرے بچے تو گال کھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر ان اللہ لا یحب من کانا مختالا فخورا اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں قارون بڑی دولت والا تھا اس کو اپنی دولت پر بڑا ناس تھا لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون لا تفراہ اپنی دولت پر اترانا نہیں اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا ان اللہ لا یحب الفرحین اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اے قارون تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نواز آئے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیئے ہیں اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر ہو میرے پیارے ساتھیوں آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو مسجدوں میں دیا کرو مدرسوں میں دیا کرو کار خیر میں دیا کرو اپنی آخرت بنایا کرو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنِيَا میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ دنیا میں جو تمہارا حق ہے دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھالو لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْعَرْضِ اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو تکبر اور غمند یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی دنیا میں جس جس نے تکبر کیا جس جس نے غمند کیا اس کا انجام بڑا بھیانہ کیا ابلیس نے تکبر کیا اللہ کی بارگاہ سے دھدکارہ گیا گیا قارون نے تکبر کیا اس کے محل کو زمین میں دسا دیا گیا فیرون نے تکبر کیا اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا نمرود نے تکبر کیا ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا قوم آب نے تکبر کیا قوم سمود نے تکبر کیا اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا میرے بھائیوں تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے اور تکبر کرنے والا اور غمن کرنے والا اللہ پسند نہیں اب یہاں ایک سوال پہلا مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے سامنے ایک لنگی والا آگیا اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں دس ہزار روپے کا کپڑا پہنا ہوں یہ پانچ سو روپے کا کپڑا پہنا ہے مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے اگر ہم پیسے والے ہیں دولت والے ہیں تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر پیسے والے ہیں آپ اگر دولت والے ہیں تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں بلکہ پہننا چاہیے پہننا چاہیے پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے دولت بہت ہے لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صحاب پیسہ تو ہے مگر ہم ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلہ کچیلہ کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس پیسہ ہے تمہارے پاس کہا ہے اللہ کے نبی بہت دولت ہے اتنی بکریاں ہیں میرے پاس اتنے اونٹھ ہیں میرے پاس اتنے غلام ہیں میرے پاس بہت دولت ہے بہت پیسہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی اگر اللہ نے تم کو دولت سے نواز آئے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے اچھا کپڑا پہنا کرو اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو اچھا کپڑا پہنا برا نہیں ہے ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا یہ تکبر ہو جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمین محب الجمال اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اچھا کپڑا پہنا یہ گناہ نہیں ہے اچھا جوتا پہنا یہ گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کیا ہے تکبر یہ ہے گھمنڈ یہ ہے انسان دوسروں کو حقیر سمجھے دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کے دل میں زرہ برابر بھی تکبر ہوگا گھمنڈ ہوگا ہنکار ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس لئے تکبر سے بچو توازو اپنے اندر نرمی پیدا کرو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو لوگوں سے گھل مل کر کے رہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من توازا علی اللہ رفعہ اللہ اللہ اس کو اور بلندی اتا کرتا ہے اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بےہودہ باتیں اپنے مو سے نکالتے ہیں جو گندی باتیں اپنے مو سے نکالتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایتیں بڑے غور سے سنیے گا میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے آپ کے سبر کا امتحان لے رہا ہوں مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں سن کے جائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاہش ہوتے ہیں اور جو بزی ہوتے ہیں فاہش اور بزی کس کو کہتے ہیں جس کی زبان گندی ہوتی ہے جو زبان سے گالی بکتا ہے جو زبان سے بےہودہ باتیں کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں زبان کی حفاظت کرو گالی گلوش سے اپنے آپ کو بچاؤ آج باپ گالی دیتا ہے بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں بچیوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا موبائل پر بھی چیک کرو بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے بچہ گالی سیکھ رہا ہے بچہ بے ہودہ باتیں سیکھ رہا ہے بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے نہیں میرے بھائی بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے تین سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے آپ دیکھئے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا عربی کا شاعر کہتا ہے لئیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلپاہ زلیل یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں ان الیتیمہ ہو اللذی تلقا لہو ام من تخلق او ابا مشغولا ارے یتیم تو وہ ہے یتیم تو وہ ہے انات تو وہ ہے ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لئے ٹائم نہیں ہے باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لئے فرصت نہیں ہے میں تو خود ایک مدرسے میں ٹیچر پھوں کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں بچہ کونسی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ بھی نہیں پتا بچہ کونسی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو پیہودہ باتیں اور گندی باتیں مو سے نکالتے ہیں ایک اور حدیث سن لیجئے اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ابغز اللہ ابغز الناس انداللہ سلاسا تین لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے نمبر ایک ملحدن فی الحرم جو حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر کھانے کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے شراب پینا بہت غلط کام ہے لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب پیے چوری کرنا بہت غلط کام ہے لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے اس لئے جو عمرہ کرنے جائیں میں سمجھاتا ہوئی ہوں اپنے بھائیوں عمرہ کرنے آپ گئے بھیڑ لگی ہوئی ہے طلاف کے دوران اب آپ کی خواہش ہے حجرِ اصوت کو چومنے کی حجرِ اصوت کو ٹچ کرنے کی مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے عورتوں کی بھیڑ بھی ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے جا کر کے حجرِ اصوت کو چوم لیتے ہیں ماف کرنا میرے بھائی حجرِ اصوت کو چومنا اور حجرِ اصوت کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ بس ایک سنت ہے مستحب ہے بہتر ہے اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر وہاں پہ تواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے آپ ایسا تواف کس کام تھا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے آپ آگے پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملحدن فی الحرم جو حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے ناجائز کام کرے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے اور دوسرا انسان وَمُبْتَغِن فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَا اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڑ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں ان کو اسلام و علیکم پسند نہیں آتا ہے اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے جو اللہ کا کلچر ہے اس کو گھروں کا کلچر پسند ہے جو انسان اسلام کے اندر بیداد کرتا ہے اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے وَمُطْتَلِبُ دَمَمْرِئِن مُسْلِمِن کسی مسلمان کا خون بہانے والا بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور قرآن میں جن کا نام لے لے کر اللہ نے کہا کہ ہاں یہ یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اب یہ کچھ سوالات آئے ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ ایک سوال آیا ہے کیا نماز کی حالت میں داہین پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے دیکھیں کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں مالجے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں آپ کہیں کھجلی ہو رہی ہے ہاتھ سے آپ نے کھجلا دیا یا کسی پاؤں میں کسی کیڑے نے کٹ پاؤں کو پاؤں سے آپ نے کھجلا لیا اس سے کوئی حرش کی بات ہے نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام آپ مت کیجئے کہ ایسا لگے گی آپ نماز کے باہر ہیں نماز کے اندر آپ ہی نہیں جیسے آپ نے ہاتھ بادا ہوا ہے اب ہاتھ بات سب چھوڑ چھڑ کے آپ سر کھجانے لگیں پیٹ کھجانے لگیں تو یہ مناسب نہیں ہے اس سے آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی معمولی کوئی جنبیش ہو گئی تو اس سے کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیا پیر کے ناپاکی کو دھوئے بنا وضو شروع کر سکتے ہیں اگر پیر کے اندر ناپاکی لگی ہے تو پہلے آپ پیر کو دھوئیں گے آپ پہلے پیر کو دھوئیں گے اسی طریقے سے جب گسل جنابت آپ کریں گے جو ناپاکی کو دور کرنے والا گسل آپ کرتے ہیں اس میں بھی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی شرمگاہ پر لگی ہوئی گندگی کو ساپ کریں گے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو لیں گے پھر آپ وضو کریں گے تو اگر کسی کے پیر میں گندگی لگی ہے تو پہلے پیر کی گندگی کو دھوئے گا اس کے بعد وضو کرے گا اور ایک سوال تیسرا آیا ہے کہ کیا ایک انسان اپنی بیوی کے پستان سے فیضیاب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں زیادہ مناسب جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بچے کا حق ہے واللہ عالم بھی سوال دادا سے پہلے اگر باپ مر گیا تو اس کی اولاد کو مراز سے محروم کیوں کرتا ہے دیکھیں شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر دادا کی زندگی میں باپ مر گیا تو باپ اگر مر گیا تو پوتا ڈائریکٹ اپنے دادا کی وراثت میں حصے دار نہیں ہو کیوں؟ کیونکہ اگر دادا کی اولاد زندہ ہے تو دادا کی اولاد کی موجودگی میں اولاد کی اولاد وارث نہیں ہوتی ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں دادا کی زندگی میں اگر اولاد زندہ ہے تو جو اولاد کی اولاد ہے وہ وارث نہیں نہیں لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں مان لیجئے کسی کے پانچ لڑکے ہیں اب ایک لڑکا باپ کی زندگی میں مر گیا تو اب ظاہر ہے اس کے بچے کہاں جائیں اس کے بچوں کا کیا قصور اگر ان کا باپ مر گیا اس کی پہلے کسی بہانے سے اس کی موت آگیا تو اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ شریعت میں وسیعت کرنے کا جو حکم ہے تو وسیعت ایسی صورت میں کرنا ضروری اور لازم ہے دادا کو چاہیے کہ اپنے اس یتیم پوتے کے حق میں اپنے جائدات کی ایک بٹا تین حصے تک یہ وہ جو وسیعت کر سکتا ہے جو شریعت میں وسیعت کرنے کا آپشن ہے اب یہاں پہ وسیعت کرنا آپشنل نہیں ہے کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے بلکہ دادا کے لئے لازم ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے پوتے کو وہ وراست میں وسیعت کرے باقی اگر آپ سوچیں گے تو وراست میں حصے دار وہ یتیم پوتا نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ چچا لوگوں سے بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب شریعت عام یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتی ہے تو بھائی وہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے تمہارا اپنا بھتیجہ ہے تمہاری انسانیت کیسے مر جاتی ہے کہ تم اپنے اس یتیم بھتیجے کو اس کے باق دادا کی جائدات سے بلکل محروم کر دیتے ہو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شریعت کے اس مسئلے کا بڑا مسیوس کیا جاتا ہے اور جہاں باپ کی زندگی میں کسی بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو پوری جائدات سے لوگ بے دخل کر دیتے ہیں اور لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں اور اس بچے کو ہم جیتے جی اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرا بچہ دس سال کا ہو گیا ہے اور اب میں عقیقہ دینا چاہتا ہوں کیا میں دے سکتا ہوں؟ بلکل دے سکتا ہوں عقیقہ کا سب سے بہترین ٹائم ساتھوے دن ہے اگر ساتھوے دن آپ کسی وجہ سے نہیں کر پائیں تو اس کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس طاقت تو آپ کر دے کوشش یہ کیجئے کہ ایس سون ایس پاسیول جتنی جلدی ممکن ہو کر لیجئے اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائیں بچہ دس سال کا ہو گیا بیس سال کا ہو گیا کبھی بھی آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات عقیقہ میں یاد رکھئے بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں چونکہ آپ کے ہاں بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور بڑا جانور آپ شوق سے کھاتے ہیں تو میں صاف واضح طور پر کہہ دوں کہ عقیقہ میں چھوٹا جانور بکرا بکری بھیڑا بھیڑی یہی آپ کر سکتے ہیں بڑے جانور کا عقیقہ